مووی ٹائم ویڈ ڈی بیک انٹروڈیوزنگ سکریم آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک سکریم فرانچائزی کی مووی کے بارے میں جو سال دو ہزار بائیس میں ریلیز ہوئی اینڈ جس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے سکس پوائنٹ تھری آوٹ آف ٹین مووی کے سروعات میں ہمیں ایک لڑکی تیارہ دکھائی جاتی ہے وہ اپنی فرینڈ ایمبر سے میسیج میں باگ کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک کال آتا ہے کال پر جو آدمی ہوتا ہے وہ ٹیرہ سے اس کی موم کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ بتاتا ہے تمہارے موم نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم بہت اچھی ہو اب وہ اسے ہورر موویز کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تمہیں کونسی مووی پسندے وہ اسے ایک ہورر اسٹیب مووی کے بارے میں پوچھتا ہے اور بتاتا ہے اس مووی میں ایک لڑکی ہوتی ہے اور گھر پر اکیلی ہوتی ہے جو انون کال اٹھا لیتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ اس کا نام لیتا ہے تیرا تو وہ ڈر جاتی ہے اور کال کارڈ دیتی ہے اور وہ گھر کے گیٹ اور ونڈوز کو لک کر دیتی ہے پر پھر وہ فون دوبارہ اسے آتا ہے اور ایمبر کا میسیج بھی آتا ہے کہ فون رسیب کرو وہ کال اٹھاتی ہے اور بولتی ہے یہ کیا مزاک ہے ایمبر تو وہ بتاتا ہے میں ایمبر نہیں ہوں وہ تیرا کو ایمبر کا ویڈیو بھیجتا ہے اور بولتا ہے ایمبر کو اپنا فون ایسے نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ اس کے فون کو کلون کر دیتا ہے اور بولتا ہے میں تمہارے ساتھ ایک اسٹیب مووی کا گیم کھلنا چاہتا ہوں میں تین سوال پوچھوں گا تمہیں اس کا صحیح جواب دینا ہے اور پولیس کو بتایا تو ایمبر ماری جائے گی وہ اس سے کوئیسن پوچھتا ہے دو سوالوں کے ٹیرہ صحیح جواب دے دیتی ہے اور وہ تیسرا کوئیسن پوچھتا ہے کہ مووی میں ویلن کون تھا وہ بتاتی ہے ویلن کا نام اور وہ بولتا ہے اورجنل مووی میں دو کلر تھے ٹیرہ کو لگتا ہے کہ وہ ایمبر کو نہ مار دے تو وہ باہر جانے کے لیے گیٹ کھلتی ہے تب ہی وہاں گوزٹ فیس ماس پینا ایک آدمی ہوتا ہے وہ ٹیرہ کو چاکو مار دیتا ہے پر جیسے تیسے ٹیرہ گیٹ لاک کر دیتی ہے پر وہ آدمی لاکس کو بھی کلون کر دیتا ہے اور لاکس اوپن کر لیتا ہے اب دوارہ فون آتا ہے ٹیرہ جیسے یہ فون اٹھاتی ہے تو وہ اس پر چاکو سے بہت وار کرتا ہے پر اسی بچ پولیس آ جاتی ہے اب سین چینج ہوتا ہے ہمیں ایک لڑکی سیم دکھائے جاتی ہے جو ٹیرہ کے بہن ہوتی ہے پر وہ بہت پہرے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہیں اس کا بائی فرنڈ رچی بھی ہوتا ہے سیم کو ٹیرہ کا فرنڈ ویس کا کول آتا ہے وہ بتاتا ہے ٹیرہ کو کسی نے مار نہیں کوشش کی وہ بولتی ہے ہمیں آتی ہوں وہ اپنے بائی فرنڈ کو منع کر دی ہے کہ میں اکیلے جاؤں گی پر وہ اسے بہت پیار کرتا ہے اور بولتا ہے میں بھی ساتھ چلوں گا اب ہمیں ٹیرہ کے سارے فرنڈز دکھائے جاتے ہیں وہ ساتھ میں بات کرتے ہیں کہ قاتل کھلے آم گھوم رہے اور ہم سب کو دھان رکھنا چاہیے وہیں اب ہمیں ٹیرہ کی فرنڈ لیو کا ایکس بائی فرنڈ وینس دکھائے جاتا ہے لیو بتاتی ہے یہ ٹیرہ اور میرے ساتھ کام کرتا تھا اور کچھ دنوں سے مجھے میسیز بھی کر رہا ہے وہیں اب ویس کو ٹیرہ کا میسیز آتا ہے اور وہ سب اس سے ملنے ہسپٹل جاتے ہیں اب ہمیں سیم اور اس کا بائی فرنڈ دکھائے جاتے ہیں جو راستے میں ہوتے ہیں اور سٹیب موویز کے بارے میں بات کرتے ہیں سیم بتاتی ہے کچھ سال پہلے یہاں بیلی لومیس اور اس کے دوست نے کچھ بچوں کا مرڈر کیا تھا گوست ماس پہن کر اور ہر دس بارہ سال میں کسی پاگل کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ماس لگا کر اپنے دوستوں کا قتل کریں اب یہ دونوں ہسپٹل پہنچ جاتے ہیں سیم، ٹیرہ اور اس کے سارے دوست سے ملتی ہے ایمبر سیم کو تھوڑا پسند نہیں کرتی لیکی سیم گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی وہ سب بولتے ہیں ٹیرہ کو آرام کرنے دیتے ہیں اور ہم باہر چلتے ہیں پر ٹیرہ سیم کو بولتی ہے تم یہی رکو اب سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں سارے دوست بار میں دکھائے جاتے ہیں وہیں لیو کا ایکس بائی فرنڈ ونس بھی آ جاتا ہے اور ان سب کی تھوڑی بحث ہو جاتی ہے بار کی مالک ان سب کو باہر نکال دیتی ہے ونس باہر ہوتا ہے ٹب ہی اس کی کار کی ہیڈ لائٹ جلتی ہے اسے لگتا ہے یہ وہی لوگ ہیں وہ پاس جا کے دیکھتا ہے پر وہاں کوئی نہیں ہوتا اور پیچھے سے ایک گھوشٹ فیس ماسک پہنا انسان اسے چاکو مار دیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے وہیں اب ہمیں ہسپٹل میں پیرا سیم اور اس کا بائی فرنڈ اچھی دکھائے جاتے ہیں سیم بولتی ہے میں کچھ کھانے کو دیکھ کر آتی ہوں وہ کینٹین آتی ہے اور اسے مرر میں ایک پرچھائی دکھتی ہے اور وہ پرچھائی بلی لومیس کی ہوتی ہے سیم کو یہ پرچھائی اکثر دکھتی ہے اسی بیچ سیم کو کال آتا ہے اور اس میں وہی آدمی ہوتا ہے جو ٹیرا کو کال کیا تھا وہ بتاتا ہے میں تمہارے فیملی سیگرٹ جانتا ہوں سیم سیم بولتی ہے ہمت ہے تو آو سامنے اور وہ اس کے پیچھے ہی ہوتا ہے وہ سیم کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر سیم بچ کر وہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور باہر پولیس والا ہوتا ہے وہ اسے بتاتی ہے پولیس والا وہاں جا کے دیکھتا ہے پر اسے وہاں کوئی نہیں ملتا وہیں اب ہمیں سیرف جوڑی دکھائے جاتی ہے وہ ٹیرا، سیم اور اس کا بوئی فرینڈ اور ایمبر سے پوستاز کرتی ہے سیرف جوڑی ٹیرا کی فرینڈ ویس کی موم ہوتی ہے اور وہ بھی سیم کو جہادہ پسند نہیں کرتی اور وہ بولتی ہے سیم تمہارے یہاں ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تم یہاں سے چلی جاؤ تمہاری بہن کا دیان ہم لوگ رکھ لیں گے سیم ان لوگوں سے بولتی ہے مجھے ٹیرا سے اکیلے میں بات کرنا ہے وہ اسے اب سب سچ بتاتی ہے کہ تمہیں یاد ہے ڈیڈ گھر چھوڑ کر کیوں گئے تھے کیونکہ موم کا کسی اور کے ساتھ افیر تھا موم پیار کسی اور سے کرتی تھی پر شادی کسی اور سے کی میں نے ان کی ڈائری پڑی جب موم کے شادی ہو رہی تھی تب موم پریگننٹ تھی جیل کو یہی لگتا رہا کہ میں ان کی بیٹی ہوں پر میں ان کی نہیں بلی لومیس کی بیٹی ہوں بلی لومیس ایک سیجے کلر ہوتا ہے جس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر بہت سے لوگ کو مارا تھا سیم بولتی ہے موم نے مجھے پرامس کیا تھا کہ میں یہ تم کو نہ بتاؤں اس لئے میں یہاں سے چلی گئی تھی ٹیرا بہت ناراض ہوتی ہے اور بولتی ہے سیم یہاں سے چلے جاؤ سیم ڈوم سے باہر نکلتی ہے اور وہاں رچی ہوتا ہے وہ ان دونوں کی باتیں سن لیتا ہے وہ بولتی ہے رچی تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ میں ایک کلر کی بیٹی ہوں پر وہ بولتا ہے نہیں میں نہیں جاؤں گا یہی رہ کر تمہارے ساتھ قاتل کا پتہ لگاؤں گا اب یہ دونوں ایک آدمی رائیلی کے گھر جاتے ہیں رائیلی پہلے سیریف ہوتا ہے رائیلی پوچھتا ہے تم کون ہو اور میں کیوں کرو تم سے بات سیم بتاتی ہے میں بلی لیونس کی بیٹی ہوں اور اب وہ ان دونوں کو اندر آنے دیتا ہے اور سیم سے پوچھتا ہے یہ کون ہے وہ بتاتی ہے یہ میرا بوائی فرینڈ ہے رائیلی بولتا ہے تمہارا قاتل اسٹیب مووی کا فین ہے مووی میں قاتل سے بچنے کے کچھ رولز بھی ہیں رول نمبر ون اپنے پیار پر کبھی بھروسہ مت کرو رول نمبر ٹو قاتل کا موٹیو ہمیشہ پاسٹ سے جڑا ہوتا ہے رول نمبر ٹری جو پہلا ویکٹیم ہوگا اس کا فرینڈز کا گروپ بھی ہوگا اور قاتل اس میں سے ہی ایک ہوگا اب سیم ان سے ہیلپ مانگتی ہے پر رائیلی منع کر دیتا ہے اور سیم اور ریچی وہاں سے چلے جاتے ہیں پر رائیلی اپنی فرینڈ سیڈنی اور اپنی ایکس وائف گیل کو میسیج کرتا ہے اور یہ سب فر سے ہونے لگائے آنا مت کچھ بھی ہو جائے وہیں اب سیم اور ریچی ٹیرہ کے فرینڈز کے پاس جاتے ہیں تب ہی وہاں رائیلی بھی آ جاتا ہے اور وہ ہیلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے سب ہی فرینڈ مل کر بات کرتے ہیں سیم انہیں سٹیب مووی کے بارے میں بتاتی ہے اور سب ایک دوسرے پر شک کرنے لگتے ہیں اور کچھ کو لگتا ہے کہ قاتل سیم ہے اور سیم وہاں سے چلی جاتی ہے گاڑے میں پھر ایک بار اسے بلی لومیز کی پرشائے دکھتی ہے وہ بولتا ہے ایک قاتل یہاں سریام گھوم رہا ہے اور تم در کر بھاگ رہی ہو وہی ہمیں سیرف جوڑی دکھائے جاتی ہے اسے لگتا ہے گھر میں کوئی ہے اور وہ سیفٹی کے لیے چاکو لے کے جاتی ہے پر وہاں اس کا بیٹا ویس ہوتا ہے وہ بولتی ہے میں باہر سے پیزا لے کر آتی ہوں جب تک تم شاور لے لو ویس شعوہ لینے چلا جاتا ہے وہیں اب سیرف جوڑی کو کول آتا ہے اسی آدمی کا اور بولتا ہے تمہاری فیورٹ ہورر مووی بتاؤ اور میں سرینڈر کرنے کے لیے ریڈی ہوں میں نے جن دو لوگوں کو مارا ہے میں قبول کروں گا جوڑی بولتی ہے دو نہیں تم نے صرف ایک کو مارا ہے وہ بولتا ہے جب تک میں تم سے ملوں گا تمہارا پیارا بیٹا بھی مارا جائے گا وہ واپس گھر کی اور جاتی ہے اور ویس کو فون لگاتی ہے پر ویس نہا رہا ہوتا ہے اور اسے فون کی آواز نہیں آتی وہیں وہ دوبارہ جوڑی کو کول کرتا ہے اور بولتا ہے سائکو مووی دیکھی ہے وہ بولتی ہے میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا وہ جیسے ہی گھر کی اور دوڑتی ہے تب ہی گھوشٹ فیس ماسک والا آدمی جوڑی کو مار دیتا ہے ویس اب نہا کے نکلتا ہے اور اپنی موم کا کول دیکھتا ہے پھر وہ کھانے کے لیے پلیٹس ریڈی کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے کچھ آواز آتی ہے اسے لگتا ہے اس کی موم ہے وہ دیکھنے جاتا ہے پھر وہیں پیچھے فیس ماسک والا آدمی ہوتا ہے اور ویس کی بھی موت ہو جاتی ہے اب یہاں سیم آتی ہے اور وہ بولتی ہے میں ان کے بیٹے کو جانتی تھی وہی ہم گیل ویدرز دکھایا جاتی ہے جو رائیلی کی وائیت تھی اور ساتھ ہی وہ ایک فیمس نیوز ڈپولٹر بھی ہوتی ہے سیم اسے بتاتی ہے میری اور میری بہن پر بھی حملہ ہوا تھا گیل کی نظر رائیلی پر پڑتی ہے اور وہ اس سے ملنے جاتی ہے اور دونوں باتیں کرتے ہیں گیل بتاتی ہے میں یہاں آئی کیونکہ مجھے تمہاری فکر تھی اور میری کمپنی والے یہ نیوز بھی گور کرنا چاہتے تھے اب ہمیں رچی دکھایا جاتا ہے جو انٹرنیٹ پر اس ٹیب مووی کے بارے میں سرچ کر رہا ہوتا ہے سیم اسے بتاتی ہے کہ دو اور لوگوں کا قتل ہو گیا ہے وہیں وہاں وہ پولیس والا دیکھتا ہے جسے ٹیرہ کی سیفٹی کے لیے رکھا گیا تھا وہ پوچھتی ہے ٹیرہ کے پاس کون ہے وہ بولتا ہے مجھے سیریف کی نیوز ملی تو میں یہاں آ گیا سیم وہاں سے ٹیرہ کے پاس جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کی گاڑی میں رائیلی بھی آ جاتا ہے اور بولتا ہے چلو وہیں اب ٹیرہ ہسپٹیل میں اکیری ہوتی ہے اور اسے کچھ آواز آتی ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ویلچیئر پر بیٹھتی ہے تب ہی لائٹ چلی جاتی ہے وہ باہر نکل کر دیکھتی ہے سب سنسان ہوتا ہے اور تب ہی اس کا فون بستا ہے سیم اسے کال لگا رہی ہوتی ہے ٹیرہ وہاں سے آگے جاتی ہے اور دیکھتی ہے یہاں ایک پولیس والا مرا پڑھائے اب اسے وہاں سے ایک آواز آتی ہے اور وہ ڈر کی کارن ایک روم میں آ جاتی ہے وہاں سے وہ کال کرنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں رچی آ جاتا ہے اور بولتا ہے مجھے سیم نے فون کیا تھا اور اس کے پیچھے وہی گھوست ماسک والا آدمی ہوتا ہے وہ رچی کو مار کے گھرہ دیتا ہے وہ آدمی ٹیرہ کو ویلچیئر سے گھرہ دیتا ہے پر تب ہی رائیلی اور سیم آ جاتے ہیں ان کو بچانے وہ آدمی رائیلی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے پر رائیلی اسے گولی مار دیتا ہے اور سبھی لوگ کو لفت میں بٹھا دیتا ہے اور بولتا ہے ان لوگوں کو سیم میں گولی مارنے ہوتی ہے تم لوگ چلو میں اسے ختم کر کے آتا ہوں پر وہ آدمی رائیلی کو چاکو مار دیتا ہے اور رائیلی کی موت ہو جاتی ہے اب کس دیرپاد وہاں رائیلی کی ڈیڈ باڈی آتی ہے گیل بھی وہاں پہ آتی ہے اور وہ بہت روتی ہے سین چینج ہوتا ہے اور اب ہمیں سیم کی ملاقات گیل سے ہوتی ہے ہسپٹل میں وہیں اب سیڈنی بھی وہاں آ جاتی ہے دوسری اور سیم اور رچی ٹیرہ کو لے کر یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے سیڈنی سیم کو روکتی ہے اور بولتی ہے میں جانتی ہوں تم بلی لینس کی بیٹی ہو اور میں ان چیزوں سے گزر چکی ہوں پر سیم بولتی ہے میں اپنی بہن کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں سیڈنی بولتی ہے سیڈنی اور گیل سیم سے ہیلپ مانگتی ہیں ہمیں اس کو مارنے کے لیے تمہاری ہیلپ چاہیے پر وہ منا کرتی ہے اور وہ سب چلے جاتے ہیں سیڈنی ان کی کار میں ایک ٹریکر لگا دیتی ہے جس سے وہ ان کا پیچھا کر سکے راستے میں ٹیرہ بولتی ہے میرا انہیلر یہاں نہیں مل رہا اور شاپ پر بنا پرسکرپسن کے نہیں ملے گا راستے میں ایمبر اگر پڑے گا ہاں وہاں سے لے لیں گے اور وہ سب ایمبر کے گھر نکل جاتے ہیں ایمبر کے یہاں وہ فیونرل منا رہے ہوتے ہیں ان کے دوست ویس کا جس کے موت ہو چکی تھی وہیں سیڈنی اور گیل ان کا پیچھا کر رہے ہوتی ہیں دوسری اور اس فیونرل پارٹی میں لیو اور اس کا بائی فرنڈ چیٹ کی رائے ہو جاتی ہے اور لیو چلی جاتی ہے چیٹ لیو کو میسلز کرتا ہے پر وہ رپلائی نہیں دیتی تو وہ اپنی بہن منڈی کو بولتا ہے میں اسے دیکھنے جا رہا ہوں اور باہر نکل جاتا ہے باہر وہ لپ کو ڈھونی رہا ہوتا ہے تب ہی پیچھے سے گھوشٹ ماسک والا آدمی چیٹ کے پیر میں چاکو مار دیتا ہے اور اسے زخمی کر دیتا ہے وہ جیسے تیسے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ ماسک والا آدمی چیٹ کو مار دیتا ہے اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اب تیرا سیم اور رچی ایمبر کے گھر آتے ہیں اور وہ سبھی لوگ کو باہر جانے کو بولتے ہیں اب گھر میں صرف تیرا اور اس کے فرینڈس ہی ہوتے ہیں رچی منڈی سے بیئر مانگتا ہے پر وہ بولتی ہے بیئر نیچے ہے بیسمن میں وہ بیسمن میں بیئر لینے جاتا ہے وہیں اب لیو آتی ہے اور بولتی ہے مجھے کیب نہیں ملی میں گھر نہیں جا پائی منڈی بولتی ہے میرا پھائی چیٹ کہا ہے لیو بولتی ہے ہوگا گہیں گہیں میرے پاس نہیں آیا وہ اور وہ بولتی ہے کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے میں نے اسے مار دیا جو سیدنی اور گیل ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ میپ میں دیکھتی ہیں کہ تیرا اور سیم کہیں رکے ہیں سیدنی سیم کو کال کرتی ہے اور بولتی ہے اس گھر سے باہر نکلو تم سٹو مار کر کے گھر پر ہو جہاں تمہارے ڈیڈ اور سٹو مار کر نے ان سبھی لوگ کو مارا تھا وہیں منڈی ٹی وی میں سٹیب مووی دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس میں ایک سین آتا ہے جس میں پیچھے گھوشٹ ماسک والا آدمی ہوتا ہے اور وہ جیسے ہی مڑ کے دیکھتی ہے تو وہاں بھی وہی ماسک والا آدمی ہوتا ہے اور وہ سنڈی کو چاکو مار کے گھائل کر دیتا ہے پر وہاں سیم آ جاتی ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے وہیں اب سب لوگ آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں سیم یہ تم نے کیا کیا وہ بولتی ہے نہیں میں نے یہ نہیں کیا پیچھے چیدیچی آتا ہے اور وہ بولتا ہے میں بیئر لینے نیچے گیا تھا اور اب لیو آتی ہے اور اس کے ہاتھ میں کھون ہوتا ہے سب کو لگتا ہے کہ کاتل وہ ہے پر وہ بولتی ہے میں نے بھار چیٹ کی لاز دیکھی اسے کسی نے مار دیا اور میں کاتل نہیں ہوں تب ہی ایمبر گن نکال کر لیو کو گولی مار دیتی ہے اور بولتی ہے کاتل تو میں ہوں اور سب اس لوم سے بھاگ جاتے ہیں سیم اور رچی بیسمنٹ میں آ جاتے ہیں سیم اوپر جاتی ہے پر رچی بولتا ہے ہمیسا دو کاتل ہوتے ہیں وہ ڈر جاتی ہے اور چاکو آگے کر دیتی ہے وہ اس کو بولتا ہے مجھے رکھتا ہے دوسری کاتل ٹیرہ آئے اور وہ ہی ہمیں یہاں لے کر آئی ہے اب سیم اوپر آ جاتی ہے وہیں سیڈنی اور گیل بھی آ جاتی ہیں تب ہی گیٹ سے بار ایمبر آتی ہے اور وہ دونوں سمجھ جاتی ہیں کہ وہ ناٹک کر رہی ہے ایمبر گولی مارتی ہے اور گیل جکمی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے سیڈنی تم اندر جاؤ سیڈنی اب اندر جاتی ہے دوسری اور سیم اوپر آتی ہے اور کبرڈ کینڈل ٹیرہ ہوتی ہے اس کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں سیم اس کے ہاتھ کھول دیتی ہے اب اس آدمی کا گول سیڈنی کو آتا ہے وہیں سیڈنی ہر گیٹ میں گولی مارکٹ چیک کر رہے ہوتی ہے اور گولی رچی کے پیر میں لگ جاتی ہے پر پیچھے سے وہیں ماسک والا آدمی آتا ہے اور سیڈنی کو دھکا دیتا ہے اور اس کی گن گر جاتی ہے سیم وہ گن اٹھا لیتی ہے پر تب ہی پیچھے سے رچی سیم کو چاکو مار دیتا ہے اور بولتا ہے میں تمہیں کب سے مارنا چاہتا تھا تو مووی میں اصلی قاتل ایمبر اور رچی ہوتے ہیں رچی سیم کو بتاتا ہے کہ میں تم سے کیسے ملا اور کیوں ملا ٹیرہ کا انہیلر بھی رچی نے چھپایا تھا اب یہ دونوں سب کو کچھنی ملے جاتے ہیں مارنے کے لیے بس ٹیرہ یہاں نہیں ہوتی ایمبر ٹیرہ کو لینے جاتی ہے پر تب ہی ٹیرہ چھپ کر ایمبر پر وار کرتی ہے اسے بیچ سیم رچی کو دھکا مار کے گرا دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب گیل بھی اندر آ جاتی ہے گیل اور سیڈنی کی لڑائی ایمبر سے ہوتی ہے اور گیل ایک ٹک مارتی ہے اور ایمبر جا کے گیس سٹوف سے ٹکرا جاتی ہے اور گیس سٹوف اون ہو جاتا ہے تب ہی گیل اس کو گولی مارتی ہے اور ایمبر جل جاتی ہے دوسری اور رچی سیم کو ڈھونڈ لیتا ہے اور دونوں کی بھی لڑائی ہوتی ہے پر وہیں پاس میں چاکو ہوتا ہے اور سیم اس سے کئی وار کرتی ہے اور رچی کی بھی موت ہو جاتی ہے اب وہی ایمبر اٹھتی ہے اور چاکو لے کے بھاگتی ہوئی آتی ہے پر ٹیرہ اسے گولی مار دیتی ہے اب کچھ ٹائم بعد وہاں پولیس اینڈ ایمبولنس آ جاتی ہے اور اس مووی کا دی اینڈ تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ٹیمنٹ میں جرور بتائیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجے گا اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجے گا سائننگ آف